موسیقی 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 سب سے پہلے تو جو قانون ہے اس قانون کو تو آپ چلائیں جب آئے گا قانون جب کسی وقت بدلیں گے قانون تو دیکھا جائے گا اور اگر ان حالات میں وہ کامنی میں چینجز لاتے ہیں تو وہ ملیفائی دیا ہے لاج ہوتا ہے اگر وہ جیل میں ہے یا کسی بھی کسٹوڈی میں ہے اس کی اس کے پرڈکشن آرڈر سپیکر اور چیئرمین سینٹ کر سکتے ہیں بلکہ اگر کمیٹی کی میٹنگ ہے تو اس کے پاس بھی وہی چیئرمین کی اور سپیکر کی پارس ہیں کہ وہ کسی بھی میمبر کو سمن کر کے اپنی تمہاری بلا سکتے ہیں تو خدا رہا ایسی ریسے نہ ڈالیں جو کال کو خراب ہو یہ سائیکل ہے کبھی نون ہوتی ہے کبھی پی پی ہوتی ہے کبھی پی ٹی ہوتی ہے تو اللہ آنے والا وقت دیکھے پتہ نہیں کس کا ہوگا اتنا انسان کو نہیں جلا جائے جانا چاہیے کچھ جیلوں کی ادھوز کا آسکہ پیچائے کہ ایک بندے پر روکنے کے لیے دو بندوں پر روکنے کے لیے کانون میں ترمیم جو ہوتی ہے پھر it is specific to the individuals let's not not let's not behave uh you know to create individual laws yeah laws directed for individuals let's improve our institutions اور وہ چیز کریں جو ہماری institute جو ہوتی ہے کہتے ہیں بینامی جو ہوتی ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کانون میں کیا چینج آئی ہے کانون کیسے استعمال ہوگا کیا یہ زمینے جتنی societies کی ہیں یہ ساری بینامی ہیں اور جو میں ابھی result دیکھ رہا ہوں ساری societies کا وہ مختلف لوگوں سے زمینے لے لیتے ہیں اور وہ ان کو کسی کو بھی سزار دے دیا کسی کو لاکھ دے دیا کسی کو دو لاکھ دے دیا وہ زمین بطریج وہ بینامی ہی رہتی ہے جب وہ پھر society بن جاتی ہے سڑکیں بن جاتی ہیں پھر وہ اسی زمین کو جو original لوگوں کے نامی ہوتی ہے وہ پہ transfer کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نے اس point کو بھی دیکھا ہے کہ وہ کتنے society والے لوگ ہیں کتنے بیلڈر ہیں جو ابھی تک بے نامی زمینوں کو develop کر رہے ہیں کیونکہ اگر دیکھنا تو پھر سب کی طرف چلنا چاہیے نا تو ابھی اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم بہت سی چیزوں کو ٹکا ہے برحان وانی کی سب برسیہ کوئی سے پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم برحان وانی وہ ہیرو ہیں کہ انہیں نے اپنی جان کا نظران لے کے کشمیر کی سٹرگل کو زندہ رکھا ہے اور آج اس اس نے اس کے لئے دعا بھی کیا اور ہم نے انہیں افراجز اقیدت بھی پیش کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وان کیا ہے کہ جو ابھی جنو شائد اس نے شروع کی ہوئی ہے جو ماس کے لنگ کر رہا ہے اس کو ختم کر رہا ہے موڈی کے خلاف وار کریمنز کے تار ایک کیس ہونا چاہیے تو جو بتالٹیز اس نے ابھی بھی جاری لکھے ہوئے اور جس انداز سے لوگ شہید ہو رہے ہیں جس انداز سے عورتیں جو ان کی بے پردگی ہو رہی ہے ریک ہو رہا ہے اور بچوں کو مارا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی زیادی ہو رہی ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے شاید انٹرنیشنل کمیٹی سوچ چکی ہے لہذا حکومتے پاکستان کو بھی اس کیس کو ملوک کرنا چاہیے یونوں میں تاکہ اس چیز کو ہم ریوائے کر سکیں دوسرا آج چڑی آگر سر چڑی آگر کی حالات بہت خراب ہے کافی جانر مرچ ہوئے تو اس کے اس کے بارے میں آپ کے ایک کوئی اپشن میں کل یہ پڑھ رہا تھا تو میں آرڈی آپ کے کہنے سے پہلے اس دنیا نوٹس لیا اور میں نے ایک پرشکر کو جو ہے ایم سی کا میر جو ہے دونوں کو سمجھ کی ہے اور بوٹ بھی مانگی ہے نہ بلکہ چڑی آگر کے سلسلے میں کیا ان کے قدامات ہیں بلکہ پوری وائل ڈائف جو اس علاقے میں ہے خاص پر مرگلہ ہلز پہ وہ اور ہر سال آگے لگ جاتی ہے وہ تو میں انوائرمنٹ کی منسٹ جو یہاں پہ ڈوین ہے یہاں پہ سانبار ایڈنسٹریشن میں تو اس کو میں پروپرلی دیکھ رہاں ایکزیمن کروں گا اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ اگر قانون میں چینج لانے کی ضرور پڑی تو ہم ضرور کریں گے جیسے آج ہم نے قانون بنوایا ہے کہ پہلے جو چیک تھا پیسان روح جاتا تو کوئی خاص سزا نہیں ہوتی تھی اب ہم نے پانچ ملین میں اگر وہ ایک ملین کا ہوگو ہو تو تین سال سزا اگر وہ دس ملین کا تو پانچ سال سزا اور اگر دس ملین سے زیادہ تو سات سال کی سزا یہ آج قانون آگی بڑا جنہی مسئلی سب نے بلکی ہے کیونکہ ہم جاتے ہیں کہ سسٹم کو بہتر ہو اور کوئی بھی جو صرف ایک چیک کو کو ایک سہارہ سمجھ کے کسی کی زندگی برواد کر رہا ہو تو اس کو دیکھیں گی یہ چیک کے بارے میں بڑا چیک دمادہ آپ لوگوں نے کیا ہو ہے پر یہ سریعہ نوصرباز ہوتا ہے وہ چیک کے ذریعے پر پیسے جمع کر کے باہر بھاگ جاتے ہیں اس کے لئے کچھ قانون یا نوصرباز تو نوصرباز ہوتا ہے وہ بھاگنے کے لیے بھی نوصرباز ہی کرے گا تو اس لیے اگر کوئی بندے نے چیک دیا ہے اور اس چیک کے پیچھے تو کاؤنٹ ہوگا نا اگر کاؤنٹ ہے ملک صاحب ایک چیز دے گا فریش کرنا پڑا یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو illegal society سے ان کو ہم نے اگزامین کیا ہے کہ ان کے پاس زردین نہیں ہے اور انہوں نے وعدے کیوں گا کیس ریٹسٹ ہوگا پرسٹیٹوشن صحیح چلے اور وہ ڈلے نہ ہو اب جو کیس پرسٹیٹوشن کیلئی بھی جاتے ہیں وہ evidence کی وجہ مار جاتے خراب ہو جاتے یا پھر چار چار سال پائی پائی سال ہوتے آج ایک ہم نے اور کی ہے شک ایڈ کروائی ہے میں نے کہ یہ عطا تکر بچیوں کے ریپ کیسز ہیں آپ کو پتہ ہے جو حالات واقعہ پاکستان میں ہوتے رہے ہیں تو آخر میں آپ کے ماں باپ جو ہیں compromise کر لیتے ہیں criminal کے ساتھ آج ہم نے وہ شک دلوائی ہے کہ آئندہ کسی بھی بچی کے ریپ کے کیس میں کسی صورت میں ان کے parents جو ہیں وہ ان کے ساتھ compromise نہیں کر گئے اور وہ کیس چلے گا اور compromise کی سیکشن سے یہ مقبرا ہوں گے یہ کیسے ریاست کریں گے آج ہم نے direction دے دیا ایک ہم نے سینٹرم ساتھ لگائیں اور سیکٹری انٹیریو کہا ہے کہ اس کی بلکی جو amendment ہے اس سیکشن میں وہ لے کے آئیں 368 ہے جس میں وہ 65 ہوتی ہے جس میں مدہی نہیں وہ جو ہوتا ہے مدہی کیسے مکتا ہے جی میں انٹریس میں مہارا اس کو میں پرسو نہیں کروں کیسے جس پھلکت گیٹس اٹھو ٹھیکی سیزت تو اب وہ جو اکتیار مدہی کے پاس ہوتا ہے اپنی بچی کے لیے کہ میں اس کو پرسو نہیں کرنا چاہتا ہوں وہ سٹیم کریں گے اور کیسے جس پر کریں گے اور کیسے سال جانتے ہیں تیلیو کنوکس کے پرسو ٹھیکشن ٹھیکس پیسا ہے کہ پرسو ہوا کو برک کیسے کیونکہ میں نے اس پاس وہ موٹ کو دیا تھا ایجیٹ کی اپنیس میٹر اس کو پرسو کیا سمیٹی نے تو میں یہاں پر دیور اپریشیٹ کروں گا اسلامباد پلیس کو جو نے اس کے اس کو ریزولف کیا جس اے ایس ای نے انڈر کی سپرمیر اپنی آئی جی ہے یہ کام میں بہتر کارکردی کا مدارہ کیا آج اس کے بلاک ہم نے اس کو انور بھی کیا اور آوارڈ بھی دیں گے اور میں نے پرمچن کے لیے اس کو ریکمنٹ کیا ساری یہ بہتر